بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں مچھ فرائی فش کی ریسپی اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ فول پروف ریسپی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہوگا آپ آنکھیں بند کر کے اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں اچھا جی اس کے لیے میں نے دو کلو فش لیا اور جیسے ہی فش آئی ہے میں نے اس میں دو ٹی سپون نمک اور تقریبہ جو تھائی کپ سرکہ لگا کر اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے سائٹ پر رکھ دیا تھا یہ سٹیپ کرنا اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ اکثر فش میں ہلکی بھلکی سمیل ہوتی ہے تو وہ ساری سمیل اس سے نکل جاتی ہے اس کو میں اچھی طرح مکس کر رہی ہوں مکس کرنے کا مقصر یہ ہے کہ سرکہ اور مچھلی کے ہر ٹکڑوں جتے بھی ٹکڑے ہیں سب پر لگ جائے کوئی جگہ بچے نہیں اور دس منٹ کے لیے آپ اس کو ڈھک کر سائٹ پر رکھتے ہیں دس منٹ کے بعد آپ نے اس کو کھلے پانی سے اچھی طرح دو لینا ہے یاد رکھنا ہے کھلے پانی سے آپ نے دھونا ہے تاکہ سارا نمک اور جو سرکہ ہے وہ نکل جائے اور جب آپ اس کو دھو لے دھونے کے بعد آپ چلی میں ڈال کر دس سے پندرہ منٹ کے لیے لازمی رکھیں تاکہ پانی جتنا بھی ہوگا وہ سارا اس میں سے نکل جائے گا اب اس کے بعد اگلا سرپ کرنا ہے تین ٹیبل سپون لسن اور ادرک کا پیسٹ ہے ایک ٹی سپون ہری میرچوں کا پیسٹ ہے دو دو ٹی سپون اس میں کٹی میرچ پسی میرچ ہے ایک ٹیبل سپون اس میں چاٹ مسال ہے اور دو دو ٹیبل سپون میں نے اس میں ہشکدنی اور زیرہ لگایا ہے نمک آپ بے زائقہ کر لیں میں نے دو ٹیبل سپون لگایا ہے کیونکہ فرائنگ میں نمک اکثر ہتم ہو جاتا ہے اچھا جی جو کرسپی کوٹنگ کے لئے ہم نے چوتھائی کپ اس میں بیسن لینا ہے چوتھائی کپ ہی ہم اس میں چاول کاٹا لیں گے اور چوتھائی کپ ہی ہم اس میں جو میدہ ہوگا وہ لینا ہے اور یہ اتنی کرسپی کوٹنگ بنیں گے اتنی کرسپی بنیں گے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ یہ آپ نہیں بنایا اور یہ دو کلو فش کی ریسپی میں آپ کو بتا رہی ہوں اچھا اب ہم نے جتنے بھی مسالیں وہ سارے فش کو لگا دینا ہے پہلے آپ نے یہ سارے مسالوں کے ساتھ اس کو کوٹ کرنا ہے اس کے بعد ہم اس میں لیمن جوز ڈالیں گے لیمن جوز فی کلو میں دو ٹیبل سپون کے حساب سے آپ نے ڈالنا ہے میں چونکہ دو کلو مچھلی بنا رہی ہوں تو میں نے اس میں چار ٹیبل سپون لیمن جوز ڈالنا ہے اور جو انگلیش میں یہ ریسپی یا فل ریسپی رسکرپشن باکس میں ہوتی ہے ہم نے اس میں لیمن جوز ڈالا ہے اور تھوڑا سا آئل ڈالنا چاہتے ہیں وہ بھی ڈالیں اور اس کو آپ اگر فوری فرائی کرنا چاہتے ہیں تب آپ نے یہ کوٹنگ لگانی ہے اور اگر آپ نے مچھلی کو جیسے رکھتے ہیں یا تھوڑی بنانی ہے تو یہ کوٹنگ بنا کے ایک باکس میں رکھ لیں جیسے ہی آپ نے مچھلی فرائی کرنی ہے اور تھوڑ دیر پہلے آپ نکالیں اور کوٹنگ اس کے اوپر لگا دیں کوٹنگ لگا کے آپ نے اس کو فریز بلکل نہیں کرنا اب یہ ہم نے کوٹنگ لگا دیا اگر آپ کو محسوس ہوتا تو خلقہ ساپ اس میں پانی ڈال سکتے ہیں اور اچھی طرح آپ اس کو مکس کر لیں اور یہ تھوڑا سا میں پانی ڈال رہی ہوں مجھے لگ رہا تھا کہ مچھلی بلکل درائی ہے وہ کوٹنگ اچھی طرح نہیں لگ رہی تو میں نے پانی ڈال ہے تاکہ کوٹنگ اچھی طرح پوری مچھلی پہ لگ جائے اور یہ کوٹنگ بلکل ہلکی سی ہوگی اس میں اتنی زیادہ نہیں کرنی کہ آپ نے جیسے بیسن والی مچھلی بناتے ہیں اس طرح نہیں ہے بس ہلکی سی اس پر کوٹنگ ہوتی ہے آئل کو آپ نے اچھی طرح گرم کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس فش کو دونوں سائیڈ سے فرائے کرنا ہے تقریباً فش کو فرائے ہونے میں دس سے پندرہ منٹ لگیں گے آپ نے سات منٹ ایچ سائیڈ کو دینے ہیں اور آنچ کو آپ نے میڈیم رکھنا ہے بہت تیز نہیں رکھنا ورنہ باہر سے کوٹنگ جال جائے گی اور اندر سے مچھلی مطلب اتنی اچھی نہیں پکتی ہلکی آنچ پر تھوڑی پکائیں گے تو اچھی کرسپی بھی بنیں گی اور اندر تک آپ کو اس کا ذائقہ محسوس ہوگا کیونکہ آج کل ایسی مچھلی آ رہی ہے اگر اس کو آپ ہلکا سا فرائے کرنا تو اندر سے ایسے پانی پانی سا محسوس ہوتا ہے وہ کھاتا ہے دل بہت عجیب مطلب مطلع نہیں لگتا کہ یہ کیا چیز ہے تو آپ نے ہلکی آنچ پر اس کو فرائے کرنا ہے جب یہ مچھلی آپ کی فرائے ہو جائے گی اس وقت پھر آپ نے اس کو نکال کے سائٹ پر رکھنا ہے جتنا بھی مچھلی میں آئل ہے وہ نکل جائے اور آپ دیکھ رہے ہیں کتنی خوبصورت یہ فرائے ہوئی ہے اور اس کی کوٹنگ اتنی کرسپی ہوتی ہے کھاتے ہوئے بہت مزات ہے چاول کے آٹے کی وجہ سے یہ اتنا کرسپی اس کا جو آوٹر لیر ہوتی ہے اتنی کرسپی بن جاتی ہے اچھا جی سلاعت کے ساتھ گانش کر کے اس کو سرب کریں اگر آپ کے گھر کوئی دعوت ہے تو یہ مچھلی بنائیں یقین کریں یہ اتنی اچھی بنتی ہے کہ آپ کے گھر والے جب بھی آپ مچھلی بنائیں گے تو آپ کو ضرور فرمائش کریں گے کہ لازٹ ٹائم آپ نے جو مچھلی بنائی تھی وہ ہی بنا کر ہمیں کھلائیں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ جیسے ہی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو اس کا لنک مل جائے اور آپ مزے مزے کی ریسپیز آپ بھی اپنے گھر والوں کے لیے بناتے رہیں اپنا حیال رکھے گا اللہ حافظ